اسلام علیکم اکثر خواتین میں بچے کی پوزیشن اب نارمل ہو جاتی ہے ایڈا تلچہ ہو جاتا ہے بچہ جس کی وجہ سے پھر اپریشن کروانا پڑتا ہے یہ پوزیشن کیوں چینج ہوتی ہے بچے کی اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اور جو ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی جو ایکسرسائز بھی آپ کو بتاؤں گا جس سے بچے کی پوزیشن بلکل نارمل ہو جائے گی اور آپ جو ہے اپریشن سے بچ جائیں گے اور آپ کو ساتھ میڈیسن بھی بتاؤں گا اگر آپ کو ڈاکٹروں نے اپریشن کا کہا ہے بچے کی پوزیشن کی وجہ سے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اپریشن سے بچ جائیں گے تو چینل کو اور جو ہے پیج کو فالو لائک وغیرہ کر لیں ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تو یہ پوزیشن ہوتی کیوں ہے چینج اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے جو حالات شل رہے ہوتے ہیں کام بھی خود کرنا ہے سیڈی بھی چڑھنی ہے برتن کپڑے سارا کچھ کام کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے کچھ ایسی پوزیشن زور لگانا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی پوزیشن جائیں چینج ہو جاتی ہے اس پوزیشن کام کرنے کے وجہ سے چینج ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جو ہے سیکس کے دوران بھی جو ہے کچھاؤ وغیرہ یا کچھ پوزیشن کی وجہ سے جو ہے بچے کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اس پوزیشن کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹر پھر اپریشن کا مشورہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اپریشن نہیں کروانا پڑے گا کیونکہ الوپیتی میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ صرف اپریشن ہی کرتے ہیں اگر بچے کی پوزیشن نارمل نہ ہو تو آپ نے ہومیپیتی کی میڈیسن جو ہے ازمانی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کی پوزیشن چینج ہو جائے گی اور اگر آپ میڈیسن نہیں بھی کھانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے جو ہے یہ ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے تو ایک تو مطلب جس طرح بیٹھ کر پوچھا وغیرہ لگاتے ہیں اسی طرح آپ نے بیٹھ کے فرش وغیرہ صاف کرنا ہے پوچھا وغیرہ لگانا ہے اور یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ پوزیشن سے جو ہے آپ نے ڈیلی پانچ دس منٹ جو ہے اس طرح کی پوزیشن سے چلنا ہے اس سے جو ہے آپ کی پوزیشن بچے کی نارمل ہو جائے گی اور آپ آپریشن سے بھی بچ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ ڈیلی بیس پہ کریں انڈ والے دنوں میں کریں تو انشاءاللہ آپ آپریشن سے بھی بچ جائیں گے اور نارمل ڈیلیوری کے جو چانس سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ ساتھ میڈیسن بھی کھانا چاہیں تو وہ پلسا ٹیلا دوسو پاور میں یہ آپ نے تین دن بعد جو ہے پانچ ڈراپ ہی نہیں ہے تو اس سے بھی جو ہے بچے کی پوزیشن بلکل نارمل ہو جائے گی اس طریقے کو آپ نے ضرور زمانہ ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے بچے کی پوزیشن نارمل ہو جائے گی اور بچہ نارمل ہوگا اور آپ کو آپریشن نہیں کروانا پڑے گا تو اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں یا ورسپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا